بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے معنی ہے اے سننے والے یہ اسم جلالی ہے اور جمالی ہے یعنی یہ اسم دونوں ہی صفت کا حامل ہے تاثیر اس مبارک نام کی بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اس نام کو پڑھنے والا ہوگا وہ ہر ایک بیمار کی اور مصیبت زدہ کی فریاد پر حتہ لیمکان توجہ کرے گا یعنی اس کی مدد کرنے کی وہاں تک کوشش کرے گا جہاں تک اس کے لئے ممکن ہے یہ تھی اس کی تاثیر اب ہم ذکر کریں گے اس مبارک نام کے خاصیت کا تو ناظرین اس نام کے خاصیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جو کوئی اس مبارک نام کو جمعہ رات کے دن گیارہ بجے یعنی چاشت کی نماز کے بعد پانچ سو مرتبہ پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی نعوت عطا فرمائیں گے کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے گی پر مقصد اور طریقہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس عمل کے دل میان کسی سے بات نہ کرے بینہ بات کرے اس عمل کو پورا کرے اس کے بعد وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بس ضرور اپنے فضل سے قبول فرمائیں گے سبحان اللہ کتنا مبارک وصیفہ ہے ناظرین اس مبارک نام کی ایک دوسری خاصیت بھی بیان کی گئی ہے ناظرین اس مبارک نام کی ایک دوسری خاصیت بھی بیان کی گئی ہے جس شخص کے کان میں درد ہو یا کوئی پھنسی کان کے اندر پیدا ہو گئی ہو جس کی وجہ سے تکلیف ہو تو اسے چاہیے ایک ہزار مرتبہ یا سمیعو اللہ کا نام مبارک پڑھے اور روئی پر دم کر کے کان میں رکھے ساتھ دن دن اس عمل کو کرے انشاءاللہ تعالیٰ کان کی تکلیف جاتی رہے گی اس عمل کا کوئی خاص وقت نہیں ہے جس وقت پیچھا ہے اس عمل کو پڑھ لے ناظرین اللہ تعالیٰ کے نام میں بڑی کمال کی شفا ہے جو انسان کے ذاتی اور روحانی دونوں ہی امراض کے لئے اس میں عظم کا حکم رکھتی ہے بس کلام اتنا مختصر ہے کہ ان عمل کو یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کیا جائے تو انشاءاللہ یہ عمل انسان کو کامیابی دلا کر ہی رہتے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو مجھے یقین ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میری ویڈیو کو اپنے دوست آپ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ پھر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ